میرے مصفہ مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے اولادہ پہلا حاکے میں اے جی تو بابا چلے جاوے اے جی تو ماں چلے جاوے اے جس وقت بابے دی روح نکل جاوے اے ماں اس کنیاں دو چلے جاوے آج اے ہوئی پیغام دے رہی آجے اے ویڈان ویڈیو پہی منگ دیئے اے ہزارہ تے لکھان دیگتا دیا اندر میرے نبی دے غلامہ نے جملے سن لینے نے اے فقیدہ جرہ جملہ لکھ کے لے جائیں میرے مصفہ مدینے دے تاجدار نے فرمایا جس وقت بابے دائیں سے کال ہو جاوے اے باب اس دنیا دو چلے جاوے یا رسول اللہ پہلا حق گیڑاوے میرے مصفہ نے فرمایا اے اوڈیو لا دہا کے میں اپنے بابے دی نماز جنازہ پڑھیں آجے اگر اس جملے دو تے خطاب ہوئے اے وقت دامن جگو جائش نہیں بلا اختصار کے جانا چانا میرے مصفہ مدینے دے تاجدار نے فرمایا حضور امام علم بیا نے فرمایا اے اولادوں تے دوسرا حق گیڑا جدو بابا چلے جاوے جدو باب پہ سا انتقال ہو جاوے جدو بابا دے وہ سال ہو جاوے میرے مصفہ نے فرمایا اونا پچھیان دا حق گیڑا اونا پتراں دا حق گیڑا اگر بابے دے سنتے کرزہ یائے اگر ماں دے سنتے کرزہ یائے اونا دے کرزے رو ادا کیتا جاوے جی تیسرا جملہ سمنا میں میرے مصفح نے فرمایا ہے زہرہ بابے نے فرمایا ہے ایتی سا جملہ میں بڑی توجہ دے نال ایتی سا جملہ ہووے میرے مصفح نے فرمایا ہے جس وقت بابے دہ انتقال ہو جاوے جس وقت بابے دہوے سال ہو جاوے مات چلیے گئی ہے آج بابا چلے گیا وے جدے جدے نال وعدہ کیتاوے آج وعدہ وفائی کیتی جاوے آج وعدہ پورا کیتا جاوے آج پراؤ کی دا وعدہ ہی ہو گیا آج رشتے دا وعدہ ہی ہو گیا آج والے دہنتے جنابِ آلاؤ اس وعدے رو پورا کیتا جاوے ایک تیسار نل چوتھا جملہ بڑھنا جانا میرے مصفحانے فرمایا آئے میرے قریم نے فرمایا آئے بھر تو ہاتھیں مکھلے والے بھر لیلدیاں زلفان والے حابین تے پڑنا والے میرے مصفحانے فرمایا آئے بھر جوتھا جملہ درہ سماد کرنا آئے حضور نے فرمایا اگر بابا چلے گیا آئے اگر ماں چلے گئی ہے اے جنابِ آلاؤ اپنے والدیں درشتے داران پیار کرنا آئے اپنے بابے درشتے داران پیار کرنا آئے اپنے چاچیاں دہیا کرنا آئے اپنے تایاں نل پیار کرنا آئے اوہ کیسا خوبصورتین جڑا محبت تقسیم کر رہے آئے جڑا محبت تقسیم کر رہے آئے بھر پنجوہ جملہ سماد کرنا آجے بھر پنجوہ جملہ بڑی ذمہ داری دے نال اپنے عقیدے دی وفا داری دے اندر اپنے عقیدے دی پاس داری دے اندر آج جڑے لوگ کہن دینے یہ سننی ختم دلاتے ہیں یہ خودنی جنابِ آلاؤں کتے چالیاں دوا لیاں کتے دسوان دوا لیاں سنن میرے نبی دا فرمان میرے مصرفہ نے فرمایا آئے اولاد واسے پنجوہ حکے ہوئے اولاد واسے پنجوہ حکے ہوئے جس وقت بابا چلے جاویں جس وقت ماں چلے جاویں جیس سونے آن بدوہا دے مکھڑے والے آن بلہ دیاں ظلفان والی آن حافیم دے پنجوہ والی آن سونیاں میں بوبا اس وقت اولاد کی کریں اور میرے نبی دا پنجوہ حدیث دا جملہ مدینے دے تاجدار دا جملہ سونیاں جے میرے مصرفہ نے فرمایا آئے اس اولاد واسے حکے ہوئے اپنے ماپیاں واسے ہاتھ چکتی روے استغفار کرتی روے ادلو اولاد استغفار کرتی روے گی میں محمدی عربی اج بیان کر ریا لوگوں جڑا والے دینڈ واسے استغفار کرتا ریا آئے اپنے ماپیاں واسے استغفار کرتا ریا آئے اللہ یو جی کبر دیندر رحمت نازل فرما دینڈا آئے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک بارگاہِ آلیہ دیندر حدی درود و سلام در نظرانہ کی دانہ محبتہ ناجزہ ناشکہ نا پیش کرنے تو بعد آجدی اے خوبصورت مفل پاک بابا جی بشیر صاحب آپ نے سال سواف دیندر انقاط پذیر دے آپ دے تمام سازدگان جنابِ محترم برادرِ مقرم برادرِ اکبر بھائی سفدر صاحب بھائی رانانسر صاحب بھائی بلال صاحب بھائی امجد صاحب جتنے بھی انہوں دے بیٹے نے اللہ کریم دی بار کا ہے خداوندی دے اندر دعا ہے اللہ ساڑھے سارے اندر حاضر ہونا پاکہ تذکر کرنا اللہ بار کا دے اندر قبول فرما کے بزرگاں واسے ذریعہ نجات بنائے یقیناً ٹائم بڑا ہو گئے ہیں میں ٹاڑے نیک لوکندی زیارت کر کے ایک اور جگہ تھی تاویل سفر کر کے پہنچنا ہے بڑی توجہ دینال اور بڑی ذمہ داری دینال انہوں سائیں آدھا ذکر انہیں ویکھنا کون پیا کرتا ہے اے ویکھنا ذکر کے انہوں دا ہو رہے ہیں آزرا تھوڑی جو سبان اللہ دی خیرات دے رہی گے بلا تمہید میں اس میدان دے در لے کے جانا چاہنا اللہ نے قرآن دے اندر تمہیدی گفتگو دا ٹائم نہیں بس اے ہوئی پیغام اور اے ہوئی حقہ دے رہا کہ کاش کہ تیرے دل دے اندر ایک بات چوٹ کر جائے کہ اوہ والدین دی بڑی شان ہے والدین دا بڑا مقام ہے ابتداد ایک جملہ سمات کر لو اللہ نے جس مقام تے بھی علماء تشریف فرمانے ایک کو قرآن دی آئے دے اندر دو چیزوں دا حکم تا فرمایا ہے بندہ ایک حکم من لیتے دو چاہ حکم نام من لیتے پہلے حکم دا بھی کوئی قابل قبولیت والا مقام نہیں ملدا جس طرح مسائل دے دینا وہ آکیم اس صلاحات وات اس زکاة لوگ کو نماز کیم کرو تے زکاة دبو بندہ نماز سے پڑھے تے زکاة انکاری ہو جائے پتہ چلیا نماز بھی قبول نہیں ہوئے گی رب کائنات نے کئی مقامات دو کے دو دو چیزوں دا حکم اتا فرمایا لیکن میں جڑی بات ارز کرنا چاہنا ایک مقام تے اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہی ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهُ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ ہن بڑی ذمہ داری نالبات ذرا دیل دے ہوتا لکھے آجے اللہ قرآن دے اندر اس مقام تے دو چیزوں دا حکم اتا فرمایا ہے پہلی اپنی عبادت دا حکم نہیں تھا دوسرا والدین دے اندر احسان کرتا احسان کے ذکر میں متصل فرمایا حضرات کوئی رب دیئے عبادت تے کرے تے نمازوں پڑھے تے متقیتے پرہیزگار ہوئے ذکانہ دین والا ہوئے بڑی بڑی لمڈی داری والا ہوئے بڑا متقیتے پرہیزگار ہوئے یہ لوگ ہیں بڑا نمازی بڑا قرآن پڑھن والا بڑیاں ذکاتہ ہیں ادا کرن والا لیکن سون کر دے دینا زملہ بڑی ذمہ داری جملہیں کر رہے ہیں آج کئی لوگ نے نمازہ بھی پڑھن قرآن بھی پڑھن ذکاتہ بھی ادا کرن لیکن والے دین دے متعلق بک بک کرتے نہیں والے دین دے متعلق گفتگودی ترازی کرتے نہیں حضرات اللہ دے قرآن دے فیصلہ ہے اللہ نے اپنی عبادت و حکم دیتا ہے نالی والے دین دے احسان کرن دے ذکر ممتصل فرمایا چھونڈ اللہ دے قرآن دے فیصلہ عبادت ہوئے ریاضت ہوئے متقیئے پرخیزگار ہیں نماز پڑھن والے ہیں قرآن پڑھن والے ہیں مبارکے کہ جب معاپیاں دے نام فرمانے رب پہ کعبہ دی قسمیں ایک کردیزی کا جملہ نہیں عبار کے بھی سالت کا جملہ آئے اگر معاپیاں دے نام فرمانے نہ عبادت قبول نہ ریاضت قبول نہ نمازہ قبول نہ ذکات قبول نہ حج قبول تُسری کہو گے قبلہ کردیزی صاحب بھل قرآن کی حدیث تھا سہارہ لے کے تے تسو میکیا آن سون میرے مصطفیٰہ نے فرمایا لوکوں جڑا بیکھنا چاندہ ہے کہ ماں راضی ہے بابا راضی ہے جڑا یہ چاندہ ہے کہ میں دیکھا دے صحیح میرا رب راضی مصطفیٰہ راضی پھر اپنے ویڑیاں سے چلے جانا اپنے گرہ سے چلے جانا اپنے گرہ سے چلے جانا سونے آن پتہ کہنے لگنے فرمایا جڑا ماں راضی جڑا بٹا بابا راضی سمجھ لے جی راب بھی ہوتے پہ راضی ہے راب بھی ہوتے پہ راضی ہے توجہ ہے جی پتہ چلے راب بھی راضی راب بھی راضی ہے بار کے رسالتے سانیتہ دربارے میرے مصطفیٰہ دارے کائنات میں فرمایا بھائی یمجل صاحب بھائی صحیح صاحب بھائی بلال صاحب رہنان صاحب پیغام دے لگا اور اپنا پیغام میں سرکار کائنات دی بار کا جندرو خیرات تقسیم کرن لگا حضور نے فرمایا والدین دا ویسال ہو جائے انتقال ہو جائے بس دس واتے ست واتے چالیاں کرا کے اولاد داکہ ختم نہیں ہوں دا سانیہ نے پانچ حاک اولاد واف سے عطا فرمایا نے حضور فرما دے جن نے پانچ حاک انہ دوتے عمل کیتا ہم نے مدین دا تاجدار بھی ہو دیتے راضی ہو جا سبان اللہ دی خیرات دیو پہلی عدیس پڑیے اے گھر ایسا گھرے جن نے منو بڑا پیار رہے اے منل بڑا پیار کر دینے اور ایک ایک فرد پیار کر دے رانہ انصر صاحب انہ دین علیدہ محبتہ بلال صاحب انہ دین علیدہ محبتہ بائی صفدر صاحب اپنی زندگی دے کچھ سال کچھ لمحات باہر ممالک دندر وقت گزار کیا انہیں اٹھوں بھی وقتاں فوقتاں اللہ انہ دین محبتہ بار کا دین در قبول فرمائے اے جڑے بزرگان دا ویسال ہوئے ہیں فقیر انہ دین کامل بکشی شتاب فرمائے تے صدق جال یوا سے پڑیے پہلی عدیس اور بات سماد کر لو اے جڑے ویڈیو پہ باندیئے انتظام و احتمام ہوئے ہیں تُسی پجاب بندیئے ہو سو بند ہے پانسو بند ہے جتنے بھی بندے اے خالی تُساں سون کے نہیں جانا اے جس وقت دے جوے چوراہی صاحب شاہ چوراہی صاحب ویڈیو انہیں اپلوڈ کرنی ہے نا تے کئی لاتداد دے اندر نبی دے غلامہ نے اس پروگرام نو سننے تے ذرا دس ہونا حدیث ہے تے پڑی جا رہی ہے تے جنہیں جنہیں لوگ باہر دیاں کنٹنیاں دے اندر بھیک کے سنن کے وہ بھائی انسر دی بار کا دے تے جناب پیالا اے نا دے والی دے گرامی دی تے نا دے باپے دی بار کا چھ عمل کرتے جا رہے ہیں باپا جی یہ سالے سواب لے کے آئے ہیں ذرا قبول فرما لے آجے آہ مسلمان بھائیو انتصار ملوقت دے دامن جگو جائش نہیں میں آج دستن لگا عظمت والے رہنا اور اے فقیر گلی گلی کی حوقہ دے رہی آوے پیغام دے رہی آوے آوے پھر ذرا پہلا جملہ سننا میرے مصطفیہ مدینے دے تانجدار حضور امام علم بی آدھا دربار سجی آوے آج قریب دے دربار جو خیرات ملی ہیں میرے مصطفیہ مدینے دے تانجدار نے فرمایا اور بابا جی میں اولاد دے پانچ حق بیان کرن لگا اے ذرا پانچ حق نو سماعت کری آجے اللہ دے نبی مدینے دے تانجدار بولے اور ذرا قرآن سننا ہے قرآن سننا ہے ذرا توجہ دے نال اوہ مصطفیہ مدینے دے تانجدار دا فرمان پڑھنا چاہنا جدی عظامات اذکر دی اللہ دا قرآن فرمائے سوڑے آئے منو تیرے چہرے دی کسا میرے نبی دیا ذلفان دا دی کر آجائے اللہ دا قرآن ایلان فرمائے واللہی لی ایدہ سجا توجہ احباد دوجہ اللہ دا قرآن سنیا جائے جس وقت میرا تیرا نبی نصف آمدینے دے تانجدار جنہ کلیاں چی چلنے اللہ دا قرآن ایلان فرمائے لا اقزمو بی حاضر بلد سونیا مدو ہاتھ مکڑے والیا واللہی دیاں ذلفان والیا ہامین دے کنران والیا سونیا میں پوپا رن لب کشی فرمایا جے مرے مصف آمدینے دے تانجدار نے فرمایا اے اولادہ پہلا حقے میں اے جی تو بابا چلے جاوے اے جی تو ماں چلے جاوے اے جس وقت بابے دی روح نکل جاوے اے ماں اس کنیاں دو چلے جاوے آج اے ہوئی پیغام دے رہی آجے اے ویڈان ویڈیو پہی مانگ دیئے اے ہزارہ تے لکھان دی قدام دی اندر میرے نبی دے غلامہ نے جملے سن لینے نے اے فقید تجرا جملہ لکھ کے لیا جائیں میرے مصف آمدینے دے تانجدار نے فرمایا جس وقت بابے دائیں سے کال ہو جاوے اے باب اس دنیا دو چلے جاوے یا رسول اللہ پہلا حق کےڑاوے میرے مصف آمدینے دے تانجدار نے فرمایا اپنے بابے دی نماز جنازہ پڑھیں آجے اگر اس جملے دو تے خناب ہوئے اے وقت دامن جگو جائش نہیں بلا اختصار کے جانا چاہنا میرے مصف آمدینے دے تانجدار نے فرمایا حضور امام اللہ پہلا نے فرمایا اے اولاد دو تے دوسرا حق کےڑاوے جدو بابا چلے جاوے جدو باب دا انتقال ہو جاوے جدو باب دا وے سالو جاوے میرے مصف آمدینے فرمایا اے اونا پچیاں دہا کے وے اونا پتران دہا کے وے اگر بابے دے سیدھے کرزہ یا اے وے اگر ماں دے سیدھے کرزہ یا اے وے اونا دے کرزے رو ادا کیتا جاوے اونا دے کرزے رو پورا کیتا جاوے اور بابا جی تیسرا جملہ ستنا وے میرے مصف آمدینے فرمایا اے زہرہ دے بابے نے فرمایا ہے تیسرا جملائے میں بڑی توجہ دے نال تیسرا جملائے میرے مصطفہ نے فرمایا ہے جس وقت تاپے دا انتقال ہو جاوے جس وقت تاپے تاپے سال ہو جاوے ہاتھ چلیے گئی ہے آج بابا چلے گیا ہے جدے جدے نال وعدہ کیتا ہے آج وعدہ وفائی کی کی جاوے آج وعدہ پورا کیتا جاوے آج پراب کی دا وعدہ ہی ہو گیا آج رشتے دا وعدہ ہی ہو گیا آج وعدہ ہی ہو گیا آج وعدہ ہی ہو گیا آج وعدہ پورا کیتا جاوے ایک تیسار نال چوتھا جملہ بڑھنا جانا میرے مصطفہ نے فرمایا ہے میرے قریب نے فرمایا ہے وعدہ ہاتھ مکھلے والے بل لیلدیاں ظلفان والے حابین تے پڑنا والے میرے مصطفہ نے فرمایا ہے اور جوتھا جملہ ذرا سماز کرنا ہے حضور نے فرمایا اگر بابا چلے گیا آج وعدہ چلے گئی ہے اے جنابِ آلہ اپنے والے دین درشتے دارا نل پیار کرنا ہوئے اپنے بابے درشتے دارا نل پیار کرنا ہوئے اپنے چاچیاں دہا یا کرنا ہوئے اپنے تایا نل پیار کرنا ہوئے اوہ کیسا خوبصورتین جڑا محبت تقسیم کر رہی آوے جڑا محبت تقسیم کر رہی آوے بھن پنجوان جملہ سماز کرنا جے بھن پنجوان جملہ بڑی ذمہ داری دے نال اپنی عقیدے بھی وفا داری دی اندر اپنی عقیدے بھی پاس داری دی اندر آج جڑے لوگ کہنے ہیں یہ سننی ختم دلاتے ہیں یہ خوندی جنابیں آ لاؤں کتے چالیاں دوا لیاو کتے دسمان دوا لیاو اور سنن میرے نبیدہ فرمان میرے مصرفہ نے فرمایا ہے اولاد واسے پنجمہ حکے ہوئے اولاد واسے پنجمہ حکے ہوئے اے جس وقت بابا چلے جاویں جس وقت ماں چلے جاویں جیس سوڑے آن ودہا دے مکھڑے والے آن اور لہردیاں ظلفان والی آن حافیم دے پنجمہ والی آن سوڑیاں میں بوبا اس وقت اولاد کی کرے اور میرے نبیدہ پنجمہ حدیث دا جملہ مدینے دے تاجدار دا جملہ سوڑیاں جے میرے مصرفہ نے فرمایا ہے اس اولاد واسے حکے ہوئے اپنے ماپیاں واسے ہاتھ چکنی روئے استغفار کرنی روئے اندر اولاد استغفار کرنی روئے گی میں محمدی عربی آج بیان کرنیا لوگوں جڑا والے دینڈ وال سے استغفار کرنی روئے اپنے ماپیاں وال سے استغفار کرنی روئے اللہ یوگی قبر دی اندر رحمت ناظر فرما دیندہ اللہ یوگی قبر جو تے رحمت ناظر فرما دیندہ آؤ فرم اکتشار نال اکیے لے کے جانا چاہنا اے دوسری حدیث بڑھنا چاہنا میرے امامو لمبیوں بدینے دے تاجدار دینال اے وفا کرنوالو حضور نال محبت کرنوالو آج بڑا سونا پروگرم سجا لیا اے میرے بائی سفدر نے انتظام کر لیا وے اے رونا انسر سامنے انتظام کر لیا وے ہر درہ جملہ سننا وے میرے قریم آقا نے فرمایا میرے مصفہ نے فرمایاovے اے لوگو ہر جملہ ضائع نہیں کرنا میرے نبی نے فرمایا میرے مصفہ نے فرمایا جنہیں اپنے والدین کے چہرے میں مسکر آکے دیکھئے آئے اللہ مقبول حاجد سواب دے دینا اللہ مقبول حاجد سواب دے دینا اللہ مقبول حجد سواب رہے دیندہ ویں اگتصار کا لگے جانا چانا میرے مصفہ مدینے دے تاجدار امام بلنبی آنگل وفا کرنے والو اے جنابی آلہ آج کوئی لوگ سوچ رہیوں گا لگے اور ماں تو چلے گئی ہے اور بابا تو چلے گئی آویں اور سنیوں حق میرے جنابی آلہ بریل بھی دے تاجدار اے سنیا تابیر اے آلہ حضرت میں جنابی آلہ آپ نے فتاوہ رضویہ دے اندر اس حدیث دی شرعہ دیاں تا آپ نے بات رو نکل خرم ہے لوگ کو جدہ مالدین اس دنیا تو چلے جاندے جدہ ماں دنیا تو چلے جاندی جدہ بابا دنیا تو چلے جاندہ آئے اے ہن جنابی آلہ بائی بلال صاحب نو پیغام بائی انسر صاحب نو پیغام بائی سفتر صاحب نو پیغام اے رانہ بلال صاحب نو پیغام میں مصفہ دا پیغام دے لگا میرے مصفہ نے فرمایا آئے جنہ دا بابا اس دنیا تو چلے گیا آئے جنہ دی ماں اس دنیا تو چلے گئی ہے جا کے وہاں دے تے والے دیندے کبران بھی ویارت کر لینا اللہ مقبول حاج دا سواب دے دیندہ آئے اللہ مقبول حاج دا سواب دے دیندہ آجے میرے وقت دے دامن چکو جائش نہیں تھوڑا جیا کہ چلیئے حدیث سے تھے ہی مکمل نہیں ہوئی برے لیڈا تاہج دار بول لیا میرے آلہ حضرت بول لیں جس وقت آلہ حضرت بھی کلم اٹھی پھر راپ سلتیاں چیخہ نکل جان دیا میرے برے لیڈے تاہج دار دی جس وقت کلم اٹھی خواب جیتیاں چیخہ نکل جان دیا میرے آلہ حضرت بھی جس وقت کلم اٹھ دی پھر بڑیاں بڑیاں دیا چیخہ نکل دیا کیا ہوں بابے برے لیڈے تاہج دار میں سانو عشق دی دولت میں لائی سانو عشق دا جام پیلا آئی ہے گھنٹرا جملہ سننا میں برے لیڈا تاہج دار ایس حدیث سے شراج بولیا آئے اور لوگوں اے شانہ اے تھے ہی ختم نہیں اے بھقام اے تھے ہی ختم نہیں جس وقت والے دین دی کبر دی بیارت کرن والے دا انتقال ہو جان دے جس وقت چلا جاوے گا میت کنیاں بھی آ جاوے گی اے کبر ساندھی سپرد کیتا جاوے گا اے سوڑیاں پھر شانہ کی ملنی آنے مقام کی ملنے ہوئے بھن بابا جی جراب والے دین دا عدد و احترام کرن والا مابیاں دینا احترام کرن والا آج مقام آگئی آج آج فضیلت ملن لگئی جی آج رتبہ ملن لگا جی برے لید تاج دار میں اس حدیث کی شراج لکھی آوے اللہ اپنے فرشتیاں حکم دے دیں اے فرشتی ہو جی مولا فرمایا میری یہ والد چھڑ دیو مولا کرنا کی فرمایا میرے بندیدہ انتقال ہوگی ہے میرے بندیدہ میں سال ہوگی ہے اوہ بڑی بڑی اپنے والے دین در پیار کرن والا والے دین در محبت کرن والا مولا کرنا کی فرمایا جی کبرتے چلے جائے آج تنظل الرحمہ تنظل الرحمہ تنظل الرحمہ تنظل الرحمہ تسی رحمتیاں دواما کرنیاں نے میں محمد خدا نے رحمت نازل کر دینی ہے حدیث آخری جملہ چھینے تے لکھ جائیں اے بریلی دا تاجدار آپ نے اسے نکل فرمائے لوگ کو اے شانہ اے تھے ہی ختم نہیں ہو نہیں ہو اللہ اپنے فرشتیاں نو حکم دے رہی ہے فرشتیاں ہو تسی رحمتیاں دواما کرنیاں نے میں محمد خدا اوہ دی کبر کے رحمت فرما دینی ہے اللہ جی ہور کی کرنے فرمایا جوہاں اسے استغفار کر دے رہی آجے دواما کر دے رہی آجے آج دے جنابی اللہ رولا پہ جاؤں دے یہ سننی دس میں کا ختم یہ سننی چالی ادا ختم یہ سننی جنابی اللہ یہ سلام نہ ختم آمیر نبی دی حدیث پڑی آجے مصطفہ دی حدیث پڑی آجے مولا آج کی کرنا ہے آج جنابی اللہ ایک دن دواؤں دو دن دواؤں دس دن دواؤں نہ نہ یوم القیام قیامت دن تک دماما دوسری کرنی آنے کبر کے رحمت میں کر دے رہی ہے اللہ حکر فرمایا کبر دے جاؤ سبحان اللہ گردیزی کو کسانی پڑھ رہی ہے مصطفہ دا فرمان پڑھ رہی ہے کسے انہوں کو شاک شبہ ہوئے تھے فتاور احریہ اٹھائے بریلی دے تاج دار دی جدو بھی کلم اٹھی گئے انہیں عشقی تقسیم کیتے ہیں محبت کی تقسیم کیتے ہیں یہ موضوع علاقی مولا کی کرنا ہے فرمایا کبر سے چلے جاؤ کیڑے نوجوان دی جڑا دنیا تے رہ کے محبت دن آل وفا کر دا رہے ہیں والدین نا المحبت کر دا رہے ہیں احسان کر دا رہے ہیں تے جڑا والدین دی نا فرمانی پڑھے دے راکھے کے حالات اچھی ہو جانگے نمازہ قبول ہو جانگے ہیں نا بابا جی نمازہ بھی نہیں قبول قرآن بھی نہیں قبول زکاة بھی نہیں قبول عبادت تو رہازت ہو دی قبول ہو نہیں ہے جدا بھڑا بابا بھی راضی ہو گیا تے جدی بھڑی ماں بھی راضی ہو گئی اٹھاؤ نا دی کریم نے فرمایا جنہے والدین دے چہرن ہوئے کھا اللہ ممہ قبول حاجدہ ثواب عطا فرما دے کوئی کوئی بندہ اٹھ کے بخائے اللہ گردیل صاحب عدیس دے اندر کوئی شرائط بیان ہوئی ہے کہ بابا نمازی ہوئے تے چہرن ہوئے کیے تے پھر حاجدہ ثواب ملے گا بابا متقید پرہیزگار ہوئے تے پھر حاجدہ ثواب ملے گا نہیں لوکو اللہ نے حبیب تائیدہ لے کائنات نے مطلقا فرمایا جنہیں اپنے بڑے بھائی باپ دے چہرے دی زیارت کی دی اللہ مقبول حاجدہ ثواب عطا فرما دے آؤ اپنی تقریب دے اختتام کریے حضور تائیدہ لے کائنات درباری آجے بھی بڑھا رہا ہے میں مال کمانا پا جی تسی خرچ کر دیں دے بینہ تے لا دیں دے پینہ تے لا دیں دے دے جانہوں نہیں پتا میں کس طرح محنت مشکت کرنا میں کیا قدی جت وقت جملہ زین دے اندر آئے تو اس بابے دی تریخ اٹھا کے دیکھنا اور قدی او دے ہاتھوں دیکھنا کہ جنہ دے ہتنا دے چھال دے چنڈیاں بنی گیا او بابے دی آرام کر دے ایسی والے روم چھے ساندیاں ہاتھ خراب نہیں ہوئے اس بابے دی مصریاں دے پیچھے دیار جاتے مزدود میں لاندیاں تیری ذات واسے کہ میرے پتر دی تعلیم میں آن مستیتا سچا ہو جائے اگر تریخ ہی آدمہ ہوئے کہ اونا تریخانوں اٹھا لینا جنہاں بابے دین دے نال پیار محبت عزت کی تی اللہ نے جاگ دے اندر بھی عزت اطاف رہائی اللہ نے کائنات دے اندر بھی عزت اطاف رہائی کریم آکھا دا دروازی غلام آگیا سونا شکیت لے کیا ہے کی دی شکیت بڑے بابے دی شکیت اللہ دے حبیب تاہیت در کائنات میں فرمائے کیڑی شکیت سونا مال کما کے لے کیا اندر بابا خرچ کر دین دے بابا مال لا دین دے میرے مصطفیٰ تاہیت در کائنات میں فرمائے جاؤ صحابہ جا رہے دے بابنوں تلہ کیا ہوگا حضر جی اولاد نیک ہوگے متقی ہوگے پرہیدگار ہوگے تے والدین دا سر بھلاند ہو جاند ہے وہ فخر کر دینے تے جے پتر ڈاکے مارن والا ہوگے چور ہوگے ڈکیٹ ہوگے فہیت بلان والا ہوگے جوہ بازی کرن والا ہوگے شراب کوئی کرن والا ہوگے تے پھر اس وقت اولاد اتن لوگ برے عمل کر دیئے تے والدین دا سر جو کدا جاند ہے تے جے اولاد تربیہ تیافتہ ہوگے تے تربیہ تیوبی ہوگے گی نا جدو خود باب بھی قرآن پڑھن والا ہوگے گا تے جے بندہ قرآن بھی پڑھے تے ڈنیاں مارے تے جے بندہ قرآن بھی پڑھے تے حق تلفی کرے لوکان دے دل زیر زیر کری جائے حضرت میں بڑا کچھا میں بڑا انہوں کی پتہ ہے حضرت امام عاشر صدیقہ باز زیمن چاہ گئی میرے کریم آکھا اپنی موید اندر حضور نے فرمایا آشا مانگ جو منگ نہیں آشا مانگ جو منگ نہیں آج میں محمد عربی عطا کرنگا کہیں دیں سونیاں تھوڑا جی ٹائم نہیں دی جی آشاں جاؤ سونیاں پنے بابے کلو مشہورہ لے کے آنگا کیسے ہم متقیتے پر ہیز گا تے کیسی عظیم الادسی جس وقت جڑا بھی عمل کر دی اپنے والدین کلو مشہورہ لے دیں حضرت تماشا صدیق کا دوڑ دیا دوڑ دیا بابا جان کو لاکھنیا غارے یار مزارے یار صدیق اکبر سونیاں دی جان تو سونیاں دی پہچان اسی الحمدللہ سمم الحمدللہ ساڑیاں ماما نے گھٹی دے اور دودھ پر آکتا سی ہے کہ جس وقت جسے صحابی دے متعلق امام دی کملوری تے اہل بیعت دی امام دی کملوری آئی اسی دوا کرنے اللہ دے تو پہلے ساڑیاں جانا نکل جان جس وقت جسے اس مصفات آج درے کائناتے صحابی دے متعلق امام دی کملوری آئے اے سنیوں واحد اکیتہ اے اہل سنت کے اندرے اسی مصفاتی ہر نسبتہ حیاء کرنے اسی کہنے ابو بکر بھی بڑی شان والا ہے عمر بھی بڑی شان والا ہے کہ آج کوئی جنابی آلہ حضرت عثمان اگرنی دے متعلق اپنی زبان ترازی کرے اور میں چھت کمی نہیں اپنا چہرہ تبیک اوہ اسمان پتہ ہی کونے اسمانوں میں جناب میرے نبی دے ویڑے دی اندر اک وری نہیں اوہ دو وری دماغ بڑھ کی آئے ہیں دو وری دولہ بڑھ کی آئے ہیں سنیا دا پیغام ہے میرا نبی جناب دے ویڑیاں دے اندر دولہ بڑھ کے گیا ہوئے اور لوگ بھی بڑی آلہ نے کہ جڑے لوگ میرے مصفات دے ویڑے دی اندر دماغ بڑھ کی آئے ہیں دولہ بڑھ کی آئے ہیں اس کائناب کے اندر علی جیسا بھی کوئی نہیں اسمانے گڑی جیسا بھی کوئی حضرت امام شاہ صدیقہ دوڑ دی آگیا بابا جان آج حضور موی جندہ نے تصاہی فرمان دے نے مانگ بیٹی کی مانگنا چاہنے ہیں حضرت ابو بکر صدیق دی بار گائے بیٹی بڑی پاک ہے باپ بڑا پاک ہے قربان جا ابو بکر صدیق دی شان تو آپ کے اندر بیٹی جا تے جا کے کریم دی بار گائے چونا کیا سونے ہاں جس وقت میراج دی رات اسی اپنے ربنا ملاقات واسے گے او جڑیاں راز دیاں گلنا اللہ نے تحنو دسیاں نا انہ گلنا چو ایک گل داس دے سوان اللہ انہ گلنا چو ایک گل بیان کر دے حضرت امام شاہ صدیقہ آگئی ہیں حضور انہ اگلی گل سن کے جس سینے دوتے بات لکھ کے لے جائیں گا تو زندگی بن جائے گی حضور تائی دارے کائنات مدینہ دی تائی دارے کائنات دی بار گا جس وقت سوال کی تا گیا تھے میرے مصطفہ نے فرمایا اعشاء سنو اونا راز دیاں گلنا چو ایک گل اے وے میرے راب نے فرمایا ہے اے سونے آن کائنات اندر جا کے اپنے غلامہ نو کہہ دیں جن نے کسے بندے دے ٹوٹے ہوئے دیل رو چوڑے آنا اللہ بلا حساب انہو جنت دا مقام اتا فرما دوے حضرت ابوکر صدیق اکھانم رون لگتے اما شا صدیقہ بولییا بابا جان میں تے خوشی والی گل دا سیئے قربان جا میں صدیق دوں فرنجت نے انہو سنیاں نے رنگ چاڑیا کہ جنہ انہو رنگ چڑیا تھے پھر پتہ لگیا کہ واقعی یاد دے نہ تو ہر چیز وفاہ کر دی تھی اکھانم ہو گئی ہیں بابا جان روئے کیوں ہو فرمایا بیٹی میرے مصطفہ نے فرمایا جنہیں کسی دا دل کتی ہویا جوڑیا اللہ بلا حساب جنت اتا کرے گا کہ میں اس دوسری سائن نمیت دیکھنا ہوا کہ جے کسی نے کسی دے دل نو توڑ دیتا کہ اللہ بلا حساب انہو جہنم تا مقام دے دا ہوگا کدھی کسی دے دل زیر زیر نہ کری جوک جایا جوکن والے نو پھال لگ دا سنو بات آخری بات دے بات سمیٹا کریم دی بار کا دے اندر بابا جی آگئے اکھا نم نے رو رہے ہیں اور دل دے اندر کہہ رہے ہیں اب اترا چنگی نہیں ہو کیتی کریم دی بار کا دے اندر شکید لے کے تر گئے ہیں کی جا کے جواب سونے نو دو مانگا انہو بیلا گزریا تے جبریل آگیا سبحاناللہ توجہ ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ کوٹ مڑیا والو میں تے انہو انجدہ تے نہیں چھڑکے گیا تے انہو تے خطیب بھی اللہ نے بڑا ذوق والا اور علمی خطیب عطا کیتا ہے انجدہ انمولتو فی لب دے نہیں لیکن قدر کری آجے انجدہ انمولتو فی لب دے نہیں اللہ نے خطیب پڑا سونا تے ذرا بولو تے صحیح سبحاناللہ دوسی تینج بہ گئی ہو کہ کوئی امانت راکے گیا ہے تو انہیں کہا ٹھیک ڈیڑھ و جی آکے میں امانت دے اندر خیانت روی چوکے لے جانا ہے کوئی حل جل کرو ہم انہوں پتہ چلے میں جاگ دیا اندر بیٹھا ہوں ہم ایک اختاف کر کے آیا تاڑے گل کر کے پھر جانا ہے رات پھر مسلسل قبلہ دیا لاکھے دن در ہی میں پہنچ رہا ہے جی سواس سے تروچی میرے زاؤک تو واقف ہو تو میں ٹیادے زاؤک تو واقف ہاں تے جے خطیب نو بول دیا کوچھ نہیں نا ہوتا تے جے صائیحوں تا ذکر کر دیا کوچھ ہوئی جائے تے پھر پتہ لگتا ہے کوچھ نہ دا ایسی ہوں نہ دا ذکر کر دیا سے دنیا تو ترکی آئی ہے آؤ پھر میں آخری بان کرنا دے بات نو سمیٹ دے جانا آج باب دی شان سنی آجے باب دا مقام سنی آجے بائی اکسر صاحب ذرا میرے قریب آجاؤ ہن آخری جملہ ذرا میں دین لگا جے ذرا جملہ سننا ہوئیں میرے مصفہ مدینے دے تاجدار نل بیار کرنے والو اس بابے نل با فاما کرنے والو آجے پیغام دین لگا اے نیا کھی آجے بابے نو کسے چیزا مطا نئیں اے بابے نو کسے مقام تا مطا نئیں آؤ میرے قریب بھی بار کا دیا دھر آج نوجوان آگیا سنین آ وقت دو ہوتے مکڑے والے آ میرا باپ میرے مال نو خرج کردین دا میرا باپ میرے مال نو لالین دا سنین آ میرا باپ میرے مال نو خرج کردین دے مرے مصفہ فلسفہ دے فرمایا اے اے میرے سحابان جی سنین آ جاؤ ذرا بابے نوں لے کیا ہو آخری جملے دیں لگا جے جس وقت بابا چلتا چلنا آج اکھا نم ہو گئی آنے آج اکھا جو آن سو آگے آج بابا رونتا یا ریا ہوئے آج بابا رونتا یا ریا ہوئے آج ہی پیغان دے کے جا ریا ہو کدھی بابے نوں رولایا نا جے کلیس بابے نوں رولایا نا جے رب کعبہ دی قرصہ ہوئے جس ہمان نراض ہو جان دیجئے جیدہ بابا نراض ہو جان دا جی اے محمد عربی بھی نراض ہو جان دے نہیں اے محمد اگر ہرار بھی نراض ہو جان دا نہیں بابا جی آج زندگی دیانگر کدی طریقہ اٹھا کے دیکھ لینا آج زندگی پہلوں اٹھا کے دیکھ لینا میں اپنی زندگی دی طریقہ اٹھا necessary میرے بابے نے بڑیان میند کی تھی جانے بڑیان مPerfect کی تھی جانے آج میں یا کھاں جی میں خطیب بڑھ گیاں وہاں آج میں وہ کرر بڑھ گیاں وہاں آج اللہ نے شانہ دے دی تھی یا نہیں اب آجی تیانوں کسے غلطہ پتا نہیں اوہ لوگ کو زندگی تباہ ہو جان دیجئے کدھی باپے دی تری خدا لینہاں تے جس وقت سانس ہوتا نوڑا میں جس وقت باپے دی مید اے نکردیاں تے اٹھا لینہی ہیں اوہ باپے دا جنازہں کبر ساؤں کی سب بڑھ دے گھر لینہاں تے میاں ساؤں لینہی ہیں جی ترجمانی فرمائی آپ فرمانتے ہیں باپ مرے تے ساری نگاہ ہو اوہ لوگوں اوہ باپ مرے تے ساری نگاہ ہو تے ویر مرے کنڈ خان حالی اوہ ماما باج اے محمد باک شاہ تے کون کرے رکھوالی آؤ پھر آؤ خوئی جنگلیں آج سنی باپے دی کی شان آج سنی آج باپے دا کی مقامیں میرے مصطفہ دی بار کا دی انگر بابا جی روندے روندے آگے نے اکھا نم ہو گئی آئے ہیں اوہ تلو جبریل بھی آگے سونے آئے ہیں رب دا سلام بھی لے کے آئے ہیں نالے رب دا پیغام بھی لے کے آئے ہیں اللہ دا سلام بھی لے کے آئے ہیں نالے پیغام بھی لے کے آئے ہیں جبریل بول آج کی پیغام لے کے آئے ہیں اے سونیاں تیرا رب فرما رہی آویں اے جڑا بابا یادی آویں انہوں ذرا پوچھی آجے انہیں تیل دیا انتر جنیاں گلنا لکھی آنے اے جڑا درد لے کے لے کے آ رہی ہے اے ذرا درد سناویں اور میرے قریم نے فرمایا بابا ذرا جڑا درد لے کے آیا ہے ذرا درد نو بیان کریا ہے بابے دیاں یکھا نمو گیا ہے ارض کی دن سونیاں ذرا دوہا دے مکھڑے والے آو میں تریخ دیا اندر اپنے بچے دے بڑیاں میندہ کی دیوں میں بڑیاں مشکدہ کی دیوں میں بڑیاں میندہ کر دریاں مو اے سونیاں آجے میدان آگیا آجے مقام آگیا ہوئیں اے دیا دیبار گا دیا اندر میری شکیت لے کے آئے بابے دیاں یکھا نمو گئی ہو اور اگلا جملہ سننا ہوئیں میرے مصفحہ نے فرمایا ہوئیں میرے آقا نے فرمایا ہوئیں میرے مدینے نے تاجدار نے فرمایا ہوئیں اے غلامہ سن لے ہیں اے تم ہی اپنے باپ دائیں تیرا مال بھی تیرے باپ دائیں جتھے چاوے تیرا بابا مال خرج کر سکتا ہے جتھے چاوے تیرا بابا مال خرج کر سکتا ہے پتہ چلے یا قدیوی ایس بات تو نہیں کرنا کہ ابا جی تہنو کا دپت ہے اما جی تہنو کا دپت ہے حضور تائیدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمان لیوجی ختم پاک پڑی ہے حضور تائیدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تینے چیزیں ایسی ہیں آخری پیغام صدقہ اجادیہ سمجھ کے لے جاؤ تینے چیزیں ایسی ہیں قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم نافیہ جنہیں کسے نے اچھی بات سکھائی اچھی گلدہ سی کیولا کاری صاحب میند کر دینے نماز سکھان دینے قرآن پرہان دینے جتنی دیر تک لوگ عمل کر دے رہنگے اللہ دے حبیب تائیدر کائنات نے فرمایا علم سکھان والا اس کائنات دن دروں چلا بھی جاوے اللہ قبر دن در بھی جس وقت چلا جائے گا اللہ اس نے بھی اس حالِ ثواب بتا فرما دے دوسری بات میرے قریم آقا نے فرمایا صدقہ جادیہ کرنا جس نے اللہ در حصے دن در مال خرچ کی تا اور ایک مقام تے حبیب تائیدر کائنات نے فرمایا لوگ کو جڑا اللہ در حصے دن در مال خرچ کر دے وہ در مال دے اندر کمی نہیں ہوگی فرمایا صدقہ جادیہ مساجد بنا دیتی ہیں مدارس بنا دیتی ہیں جنازے گاہ نیک 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 خلائی آمدہ کوئی بھی کم کر دیتا جتنی دیر تک لوگ فائدہ اصل کر دے رہے گی اللہ دے حبیب نے فرمایا اللہ کریم اس صدقہ جادیہ کرن والے انہوں اللہ کبر دن در سواب بتا فرما دے رہے گا تیسرا پیغام حضور تائیدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں اولاد ہوگئے صالح اولاد ہوگئے حضر جی میں گلی گلی جا کے ایک پیغام دینا ہوں گناتے ویسے گناہ ہیں شراب گوئی گناہ ہیں زان زنا کرنا گناہے فہشیت گناہے بے حیائی گناہے جوہ بازی گناہے حق تلفی گناہے اج ساڑا محاو دواہی اور بربادی دیترہ اسی کہنے عزران جی کو گنجائش کٹو نا کئی ایسے مسائل نے جس سے لوکان دیا چیخہ نکل جانے گا تے شریعت میرے تے تیرے پیو دیتے نہیں نا شریعت تے زہرہ دے بابے دی تے جنہیں شریعت اندر رہ کے پاس دری کر دی ہوں یہاں وفا کی تی پھر سمجھ لیا جی اللہ نے جاگچ بھی عزت عطا کی تی ہے اللہ نے قبر دے در بھی عزت عطا کی تی اپنے آپ نے ان عملہ دے در ڈالنا ہے آج اسی کہ یہ اولاد نیک ہو جائے اولاد نیک ہو جائے اولاد نمازی تے جے بابا سارا دن جو وہ دیردے تھے بین والا ہوئے تے منہوں دس ہوتے سائی اور بابا کین جو اولاد رکھوے گا پھر نماز پڑھی ہیا اور بابا ساری دن فحصیت پھیلان پھلا ہوئے بابے ہو رہی ہمینے دے اندر کوئی ستائی دن شراب دے اندر لٹ پہ تون جو کس طرح کہیں گے کہ پترانو قرآن پڑھی آجے اور ساری رات اج اولاد بار رہن دی فلمہ ویکشیاں جا رہی ہیں ڈرامے ویکھے جا رہے فحصیت پھیلائی جا رہی ہیں تھے جے سووہ دامیلہ ہوئے تھے اولاد بیڑو دے اندر آئے نہ تھے جے بڑا باب چاکریاں چاکریاں کچھ ہی نہیں ساری رات کی تھے گزاری تھے ثبت کو بڑا سونہ تھے کڑیا جواب اولاد لگ دین دی ابما جی اما جی تُساہ رات اما دے رلے بیل کے فلم ڈٹھی ما یار دے نال چونکان دے اندر کھڑے ہو کے فلم ڈٹھی تُوسی کم لوں دیوں انہوں کو چھنوالے تیجے باپ خیرت مند ہوئے باپ نے ساری زندگی حیات پاس تاری دی اندر تی حلال روزی کماؤں کے اولاد انہوں کھلایا ہوئے اور رب کعبہ دی قسمے کوئی امام حسن تے امام حسین جیسا تے کائنات دی اندر دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا لیکن والدین حیات پاسدارون کوئی امام حسن تے حسین جیسا تے کوئی کائنات دی اندر دوسرا نہیں آ سکتا لیکن غلام حسن تے کوئی پیدا ہو سکتا آئے غلام حسین کوئی پیدا ہو سکتا آجے آپ دی وساطت دینال ویڈان ساندزی ویڈیو دوتے پیغام دے رہے ہیں کہ اولادان دی تربیت بہت ضروری ہے قرآن پڑھے آ جائے حضور دائدہ رہے کائنات دا فرمان حضرت جی آج لمحہ با لمحہ ہر چیز دے دھاکہ پیاری ہے سانو کسے چیز دا پتا نہیں اللہ ماشاء اللہ ایک بندے نو ایتو کھڑا کر لو کچھ چند بندے نے جڑے کوئی نمال دا صحیح طریقہ بھی بیان نہیں کر سکتا گسل دا طریقہ ساری زندگی گزر گئی پنچ پنچ سار بچی ہو گئے لیکن آج تک جنابت تو پاکی دا پتا نہ چلے سنجیدہ طریقہ دا پتا نہ چلے گسل دے فرائضہ پتا نہ چلے یار کیلے رنگوی چیزی چلے گئے کیلے مقام کسی چلے گئے کیلے رسے کسی چلے گئے یار سٹیٹس تے میاد میں شانہ کدی شان تے مقام تے سٹیٹس دیکھنا ہوئے مدینہ دے مقام دے اندر جا کے زہرہ دے باپے دا سٹیٹس دیکھنا ابو بکر دا مقام دیکھنا عمر دا مقام دیکھنا آج اکی دے داکے سانوں کسی چیز پادرہ جی مول بھی اندر پتا کسی چیز نہیں مول بھی دی گال دی میں کیا مول بھی دی گال دی کوئی اہمیت نہیں لیکن جنہاں سانیاں دی گال کر رہے ہیں ہمناں گال دی اندر اہمیت بڑی ہے ہمناں دی تے بارگاہ دے در کوئی اچھی بولے کہ کسی چیز دا کوئی ویسے انکار کر دے کہ قرآن دی آئیت نازل ہو جان دی ہے حضور تاہیدر ایک قائن ہے اے ہاں کیا تر لے کے گال سمجھ جاؤ کہ کاش کے دل دے اندر بات اتر جائے نکلونا چیزیں چون بغاوت دل دے اندر پر پر کیونی ٹھیک کونی ٹھیک کونی ٹھیک سارے ٹھیک رہے تو سائن پہلے اپنے آپ نے تے ٹھیک کر یہ تو ٹھیک ہوگی یا سارے ٹھیک ہو جانے گے اللہ دے حبیب تاج در کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیدہ نیک تے سالے اولاد ہو گئے اولاد نیک عمل کر دی رہن دی ہے ماپیاں نو کپر دے در اللہ جزائے عطا کر دا رہے اپنے آپ نے اس رستے تے چلائیے کہ جنا رستیاں سائن راضی ہو جانے مالک راضی ہو جانے عقیدے دوٹے ڈنڈی نہیں جتے جتے سائنیاں نے جنوں جنوں جو شان مقام رتبہ تا کرنیتا ہے بس حضرت جن جھکو ان کو سانوں کسے چیز کا نہیں ساڑے مقابرین ساڑے بزرگانے سانوں دس لیتا ہے کہ حضور دائی ترے کائنات ابو بکر طولہ کی حضرت امیر امامیت تک ہر صحابی جن کی کوئی امام دی کمزوری نہیں حضرت امیر امامیت امام دے متعلق پہنکے ساڑا کوئی تلق نہیں مولا مرتضی حیدر اقرار امامی مولا مرتضی پتر امامی حسن صلح کرنی یہ تیری میں نے کیوں کہتے کہ اس موزی دوتے ڈسکس کرئے وہ نہیں ٹھیک جنہاں نسانیاں نے جو شان مقام رتبہ تا کر دیتا ہے ساڑا امام بڑھ گیا اس سوال سے اللہ دے حبیب تاج درے کائنات اٹھ کے پیار کرنے اور بابا جی خادم اسے ہم رضی کرنے اسے کہنے ہم نوجوانوں ہیں جتا پیار کری آجے کہ حضور اور آج لوگ نا جی ایک ریٹ بڑی لان دے لیں آخری پیغام سنی آج دا آج لوگ کہتے ہیں یہ سننی توحید نہیں بیان کرتے یہ سننی توحید نہیں بیان کرتے یہ سننی توحید نہیں بیان کرتے اور میں کہہ چلے آ تینوں آج تک سمجھ ہی نہیں آئی جڑے اہل سنت حضور تائج درے کائنات کائنات اندر رہ کے دوسرا محمد کوئی نہیں مانا دیو محمد تا خدا دو جا کے جو کوئی مانا ساکتا آئی اسا جملے دا وزن نہیں تو لیا او جڑے حضور تائج درے کائنات امام الانبیاء مدینہ دے تائج دار اللہ تی آخری نبی جڑے کائنات اندر رہ کے دوسرا حضور تبال نبی کوئی نہیں مانا دا او دوسرا خدا کے جو کوئی مانا ساکتا آئی الحمدللہ سائنہ دا فضل سائنہ دا کرے میں بس اس رسے تے چلو کہ سائنہ راضی ہو جان حضور دے صاحب بنال پیار کرو اہل بیعت بنال پیار اہل بیعت تو بغیر بزارہ کوئی نہیں اور اہل بیعت دا ذکر فیتہ جائے تے نہ سمجھیا کرو رافضیت والے پاسے چلے گیا نہیں اگر دل دے اندر ابو بکر دا پیار بے کے علی دا ذکر کریے تے فیر ہی مور راگ دیم فیر ہی کال ہاؤز کاؤسر ملنا ہے اس سوا سے سائنہ دن آل کو اٹھ کے پیار کرو اللہ کریم دی بارگاہ ہے آلیت اندر دعا ہے اللہ کریم بچیانے نوجوانہ نے اپنے وزرکان دے سال سوابہ سے جڑا یہ عظیم پروگرام سجایا اللہ کریم انہ دے والی دے گرامی دے کامل بخشش اتا فرمائے جنت الفرداؤ سے اندر آلہ مقام اتا فرمائے اللہ بچیانوں بیٹیانوں صبر جمیل دے عجر عظیم دے دولتا عطا فرمائے قرآن نے گفتگو اگر کوئی جملہ سردد ہو گیا اللہ اپنے کریمی رحمی دا صدقہ معاف فرمائے میری تیاری حاضری بارگاہ ہے آلیت اندر قبول فرما کے دنیا آخرت دوتے ذریعہ نجات بنائے صد وصل رہو عباد رہو آمین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور دیگر اراد مزائف سوٹیاسی قوسطر بقرا آیت القرصی بے شمار مزائف اور آیات مقدسہ کی تلاوت کی امالیک مولا جتنا بھی ذکر از کارز و اطلاف تلاوت پاک کی گئی اہل خانہ نے امان وازی کے لئے کھانہ تیار کی امالیک مولا سب تیرے علم پاک میں تیری بارگاہ پیش کتنے شرف قبولیت اتا فرما امالیک مولا ہمارے پڑنے اور احتمال کے مطابق نہیں اپنی شاہد فضل اور رحمت کے مطابق اس کا ثواب اتا فرما امالیک مولا تیری بارگاہ سے جو ثواب حاصل ہوا تیری کار محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں توفہ پیش کرتے قبول فرما پیارے آقا علیہ السلام کے تقدم سے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش انبیاء اور رسول کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما پیارے آقا علیہ السلام کی وسیلہ جلیدہ سے آپ کے والدین کریب ہیں ازوج متحرات اولاد پاک اہل پاک اہل بات اتخار صحابہ اکرام صحابیات تابع انطبع تابع اشرا و بشرا تمام کی بارگاہ میں ترجہ پہ ترجہ پیش کرتے قبول فرما پیارے آقا علیہ السلام کے تقدم سے تمام شہدائے اسلام بالخضور شہدائے کربلا اور شہدائے بدر بالخصوص سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی آپ کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما پیارے آقا علیہ السلام کے تقدم سے تمام غوث ولی کتب امدال بالخصوص سیدنا امام عاظم ابو حانیف علیہ حضور سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروق سرہندی علی الرحمہ الشاہ امام احمد رضا خاضری علیہ الرحمہ کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما پیارے آقا علیہ السلام کا تقدم سے جملہ اعتمام غوث ولی کتب کا سواق امالیکم مولا بالخصوص بلخصوص ویمد صاحب کے بارد بابا جی بشیر آمد مرحول ان کی روح کو احسان سلام کرتے قبول فرما امالیکم مولا بزرگوں کی کامل بخشش فرما کے جنت الفرداؤس میں علی مقام قرف امالیکم مولا ان کی ولاد ان کے بہترین احسان سلام کا اعتمام کر رہی ہے امالیکم مولا ان کی قبر پر بھی مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی گئی امالیکم مولا اہل خانہ نے دوستہ باب نے ذکر و اذکار کیا سوٹ فاتحہ پڑی جتنا بھی ہوا سب امالیکم مولا تیرے علم پاک نے اپنے پاک کلام کے سنکے سے بیبا جی کی قبر پر روشن فرما ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا جنت کی خوشبور سے واتف فرما ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزود فرما امالیکم مولا پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ باغ سے جملہ اہتمام مقلاب کا سواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئی تک اس دنیا فانی سے آئی تک اس دنیا فانی سے جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گی سب کی روح کے حسان سواب کرتے ہیں قبول فرما سب کی باغشی فرما کے جنت الفردوس کے حالی مقام دافتے ہیں امالیکم مولا اس خاندان کے ساتھ تعالیم رکھنے والے جتنے بھی مسلمان نان کے دار کے سورے کے وڑے مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گی سب کی روح نسال سواب کرتے ہیں قبول فرما امالیکم مولا پیارے آقا علیہ السلام کے تقدس بحشیف کے سامنہ نے بیٹے سفدہ سامنہ نے بیٹے دیرو نسال سواب کرتے ہیں قبول فرما محمد مومان امالیکم مولا نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کی نصب سے امالیکم مولا اس بچے کی طرح جات قبولت فرما والے ان کی سبر عطا فرما امالیکم مولا پیارے آقا علیہ السلام کے تقدس سے جملہ تمام و کلام ہم جتنا یہاں بیٹھی ہیں ہم سب کی عزیز و قارب سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے دوست عباب چلے گئے سب کی روح نسال کرتے ہیں قبول فرما اس گاؤں سے تعالیٰ پر رکھنے والے جتنا مسلمان اس دنیا سے چلے گئے سب کی روح نسال سواب کرتے ہیں قبول فرما سب کی بحشیف فرما امالیکم مولا پھر تری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تیرے بندے تری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے چوریاں کھلائے ارز کر رہی ہیں دعا کر رہی ہیں التجا کر رہی ہیں کہ آج اپنے باق ذکر کے صدقے سے اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے سے اپنے باق کلام کے صدقے سے بابا جی بشیر آمد ملوک ان کی کامل بخشش فرما جو گلتیاں ہوئی ہیں بد اقاضے بشریر اپنے محبوب کے صدقے سے معاق فرما جو نیکیاں ہیں امالیکم مولا پھر اپنے بارگاہ میں قبول فرما کہ بہترین جزا عطا فرما قبر کی حشر کی منزلوں کو آسان فرما پیارے آقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت نصیب فرما امالیکم مولا ہم سب کو فکر آخر نصیب فرما دنیا میں رہ کر پیارے آقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما قبر میں پیارے آقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جان نصیب فرما حشر میں پیارے آقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما کل قیامت کے دن پیارے آقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے ہاتھوں سے جامع قوصل نصیب فرما اے اللہ جو مانگ سکے ہیں عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مابی اپن حبیب کا صدق عطا فرما اے اللہ زندہ رویت شاننا مریت ایمان صلی اللہ وآلہ 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 وآلہ